بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے سامنے بفلوں کے اندر سکیمس سیل کارسینوما کا ایک کیس لے کر آیا ہوں یہ بالکل ہی لاسٹ ایج ہے کینسر کی اس کی آنکھ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے تو سکیمس سیل کارسینوما کے جب ہم وجوہات کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک ہریڈیبیلٹی ہے کہ ایک وجوہات سن لائٹ ہے اور اس طرح کوئی ویرل انفیکشن جیسے پیپلوما ویرس وغیرہ تو اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اینیشل سٹیج پہ ہم اس کی سرجری کے ذریعے اس کو ریموو کر سکتے ہیں یا کچھ کیمو تھرپی کر کے اس کو کیا جا سا ہے لیکن یہ بالکل لاسٹ ایج ہے اس میں آنکھ ختم ہو جو کیا تو اس کا ایک ہی حال ہے اور وہ ہے انیوکلیشن تو اس کی انیوکلیشن کے لئے پہلے سائیڈ پریپیر کے جاتی ہے پھر ہم اس کو سیڈیر کرنے کے لئے جرنل انیستیزیا کا استعمال بھی کرتے ہیں اور لوکل انیستیزیا بھی ہم اس میں لگاتے ہیں یوٹیوب پولیسی کے وجہ سے پورا پروسیجر ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے تو اس جانور کی سائیڈ پریپیر کی گئی اور سائیڈ پریپیر کرنے کے بعد ہم نے اس میں لوکل انیستیزیا لگایا اور اس کی انیوکلیشن کر دی گئی اس پورے گلوپ کو جو ہے جس میں ٹیومر تھا اس کو نکال دیا گیا اور اس کے اندر جو ہے بینڈج کو فل کر دیا گیا اس کے بعد ہم تین سے پانچ دن تاکھ اس میں انڈی بوٹے کا استعمال کریں گے انسیل کا استعمال کریں گے اور ہر دوسرے زن بینڈج کو چینج کریں گے افتہ دس دن کے بعد انشاءاللہ یہ گلوپ جو ہے پورا بھر جائے گا اور یہ جانور جو ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا امید کرتوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فیدہ من ثابت ہوئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ